جی پی بول جوب کا چینل جوب لے کے چل رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ہیں دیں اس میں پردگار اس کو سبکرائب کریں اس کو بیل ایکنڈ کو دبائیں شیئر کریں اس کو جتنا شیئر کرو گے اچھے سچے بچے محنت کر رہے ہیں ان کے پیچھے بھی بڑی محنت ہوتی ہے یوٹیوبروں کے پیچھے بھی آپ یہ نہیں کہیں کہ یار اگر ہم سبکرائب کریں گے ان کو پیسے آ جائیں گے آپ کے پیسوں کے وجہ سے کیا پتہ کس کا گھر چل رہا ہو آپ کے سکرائب کے وجہ سے آپ ایک ب پیر کی روزی کسی کا کیا چل رہا ہو کسی کی بیماری چل رہی ہو تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور اس چینل کو آپ سبکرائب کرتے ہیں بڑی محنوانی اسلام علیکم سیکیو سوامر صرف بائی یوسف پڑھان کے نام سے جانے جاتے ہیں آپ نے اپنے ذرین خیالات سے ہمیں آگاہ کیا بہت شکریہ صرف آپ کا جی آج ہم دیکینٹ میں جو ہے وہ دیکینٹ اسٹریشن میں ایک جنشن آزادی کے حوالے سے پروکار تقریب کا نقاط کیا گیا آج اس میں ہم یوسف بائی کے ساتھ موجود ہیں بات کریں گے ان سے جنشن پاکستان کے حوالے سے کیا جذبات ہیں کیا تاثرات ہیں جی یوسف بائی اسلام علیکم پاکستان زندہ بات سب سے پہلے اور آج چودہ آگس کا دن ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ملک تشکیل دیا ہمارے بزرگروں نے جو ہمارے بزرگ تھے اور آج اس آزاد ملک میں ہم لوگ آزادی کا سانس لے رہے ہیں تو آج چودہ آگس ہے اور چودہ آگس آزادی کا دن ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا اس چودہ آگس کو آزاد ہوا تھا تو مجھے تو بازاتی خود فخر ہے کہ میں پاکستانی الحمدللہ اور جتنے بھی میرے قوم کے لوگ ہیں جو ہمارے وطن پاکستان کے ان کے لیے بھی میں یہ کہوں گا اور دوسری بات جو ان لوگوں کے لیے میں ضرور کہوں گا جو ہماری فورسز ہیں جو بادروں پہ بھیٹ کر اور آج کا دن دیکھو ہمارے لیے ایک بہت قیمتی دن ہے اور وہ بادروں پہ ہیں اور آج ہم یہاں پر جشنے آزادی منا رہے ہیں تو وہ میرے آرمی کے وہ میرے جو جوان لوگ ہیں ان کو میں جشنے آزادی کی مبارک بات دوں گا آرمی کے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں بچے ہیں میرے بھائی ہیں سب کو میں اب تہے دل سے ان کو جشنے آزادی مبارک کہتا ہوں پاکستان زندہ بات آپ لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ سانس لیتے ہیں جتنے ہمارے پاک آرمی کے لوگ ہیں اور پاکستان زندہ بات ہمیشہ میں کہتا رہوں گا کیونکہ اس پاکستان میں میں نے سانس لی ہے آنکھ کھولی ہے اور اس پاکستان نے مجھے عزت دی ہے اور کوئی کہتا ہے کہ کوئی ملک کسی کو عزت نہیں دیتا تو وہ جھوٹ بولتا ہے پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے اور ہمارے ملک جیسا کوئی وطن نہیں کوئی ملک نہیں ہے آج ہم چودہ آغاز منا رہے ہیں آج ہماری عید ہے آج اس طرح کی عید ہے کہ ہمارے بہت سو چودہ ہیں جو اس پاکستان منانے کے دوران شہید ہوئے ہیں ان کو بھی ان کے اللہ تعالی مغفرت فرمائے اور جتنے زندہ اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے اس دن کے اوپر اور میں کہوں گا کہ ہمارے جو بچے ہیں خاص طور جو ہمارے چھوٹے آج نیو جرنیشن جسے میں کہوں گا وہ بہت قابل ہیں انہیں چانس دو ہر فیلڈ کے اندر جہاں بھی وہ کا مہارت رکھتے ہیں اس پر چانس دی جائیں تو وہ بہت آگیا آئیں گے جیسے ابھی ہمارے چینلوں میں لوگ چانس نہیں دیتے تھے پھر یوٹیوب چینل آئے آج یوٹیوب چینل پہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں آج اگر میں ٹک ٹوک کے نام سے پیچھانا جاتا ہوں تو ٹک ٹوک بھی ایک عیب ہے بہت چھوٹی سی اس میں مجھے اللہ نے عزت دی ہے تو میں سب کو یہ کہوں گا کہ محنت کرتے رہو اللہ تعالی صلح دے گا اور پاکستان ایک بہت خوبصورت ملک ہے اپنے پاکستان کی بھلائی کے لیے سوچو اس کے نقصان کے لیے مت سوچو آج میرے پاس میری پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر جتنے میرے ٹک ٹوک میرے ساتھ بناتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی میرے ہر دکھ تکلیف میں میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ میری ٹیم آج میرے ساتھ مکمل جس میں لی میں یہ کہوں گا کہ ٹیم ہونا ایک بہت اچھی بات ہوتی ٹیم لے کر چلا کریں آپ ٹیم کے بغیر آپ بھی کچھ نہیں ہیں یوٹیوپر بھی کچھ نہیں ہیں اور دوسرا میں کہتا جاؤں گا آپ کے یہ جی پی بول کی تفصل سے کہ جو یوٹیوپر میرے خلاف بناتے ہیں نا میں یہ کہوں گا کہ جو میم بناتے ہیں تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل مجھے کیا کہ آپ میرے نام سے کماتے ہو تو مجھے خوشی ہے آپ بناتے رہو مجھے خوشی ہوتی ہے مجھے دکھ نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کا روزگار بنایا ہوا ہے لیکن پیچھے یہ دیکھ لو کسی کی ماں بین بیٹی بھی ہے تھوڑا سے احتیاط سے کیا کرو میں تو سیل ہوں گا کوئی اور نہیں سرے سکے گا کیونکہ میرے گھر تو کوئی آنی سکتا الحمدللہ اور باقی آپ جو بھی ہیں کر رہے ہو کام اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے پروردگار پاکستان زندہ بات سیکھے تو آخر میں ہمارے ناظرین کے لئے خاص کر آپ پاکستان کے جو فخر پاکستان ہیں آپ ایک سلیویٹی ہیں تو کیا پ مختصر پاکستان پیغام دیجیے اپنے ہمارے ناظرین کے لئے خاص کر جو بول کے ناظرین کے لئے اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان کے لئے کیا پیغام دینا چاہتا مختصرστε تو میں یہی کہوں گا آپ کو کہ میرا پاکستان بہت خوبصورت ہے ہمیرے ساری عوام بہت خوبصورت ہے میرے وطن کے ہر صوبہ خوبصورت ہے میرے وطن کی مٹی بہت خوبصورت ہے اپنی مٹی کا اپنے وطن کا احترام کرو اپنے وطن کو سربلند کرو اور جو یہ خلاف باتیں کرت ہیں اس کو نہیں دیکھو وطن وطن ہوتا ہے ملک ملک کے اس ملک نے ہمیں بہت نام عزت دیئے تو اس ملک کا اترام کریں اور باقی جی پی بول جو آپ کا چینل جو آپ لے کے چل رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ہیں دیں اس میں پردگار اس کو سبکرائبز کریں اس کو بیل ایکنڈ کو دبائیں شیئر کریں اس کو جتنا شیئر کرو گے اچھے سچے بچے محنت کر رہے ہیں کافی دیر سے ویٹ پر کھڑے ہیں میرے انتظار میں اور اب یہ انٹریومنٹ کو دے رہا ہوں تو ان کے پیچھے بھی بڑی محنت ہوتی ہے یوٹیوبروں کے پیچھے بھی آپ یہ نہیں کہیں کہ یار اگر ہم سبکرائبز کریں گے ان کو پیسے آ جائیں گے آپ کے پیسو کے وجہ سے کیا پتہ کس کا گھر چل رہا ہو آپ کے سکرائب کے وجہ سے آپ ایک بیل ایکنڈ دبانے سے کس کا گھر کی مٹی کسی گھر کی روزی کسی کہ کیا چل رہا ہو کسی کی بیماری چل رہی ہو تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور اس چینل کو آپ سبکرائبز کرتے ہیں بڑی مہروانی اسلام علیکم سیکیو سومس رب بائی یوسف پڑھان کے نام سے جانے جاتے ہیں آپ نے اپنے ذریعی خیالات کا آگاہ کیا بہت شکریہ سراب